اسلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنس کافی دوستوں کی فرمیش آ رہی تھی کہ ہمیں یہ چیک کر رہا کر دکھائیں چینل سیٹ اٹھانوے پر وطن ایچ ڈی چل رہا ہے یا نہیں اور اس کی سیٹنگ بھی کر کے دکھائیں کہ اس کی سیٹنگ چار فیٹ ڈیش پر کس طرح سے ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے چینل سیٹ اٹھانوے ڈگری یہاں پر سیٹ کریں گے کہ چار فیٹ ڈیش پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کون کتنی پ ملتے ہیں ٹھیک ہے اور چینل لسٹ بھی میں آپ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے کتنے چینل ہمارے پاس جو ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو ہمارے پاس اس ٹیم بلکل ایئر وائی اوکی ہے میں آپ کو اس کے تھوڑے بہت سیگنل بھی چیک کر آ دیتا ہوں کہ یہ ایئر وائی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کتنے سیگنل اس ٹیم ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ دیکھیں اٹھانسی فیصد اس کے سیگنل ہمارے پاس بلکل اوک کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ میں نے یہاں پر آدھی ادھوری سیٹیں جو ہے سرچنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے جب سیٹ کر لیں گے تو مکمل سرچ بھی کریں گے کہ اس ٹیم جو ہے ہمارے پاس کتنے سیگنل اس کے آ رہے ہیں اور کتنے چینل جو ہے یہ ہمارے پاس یہ سٹلائٹ دے رہی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ جو ہے بی بی ایس ٹی وی کے نام سے یہ میں نے جو ہے چینل لگا لیے تو ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک سو پانچ ہو گیا اور اس کے جو پین جو ہے ہم کرتے اوپن تو چیک کریں گے دوستو پہلے تو یہاں پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ وطن ایچ ڈی جو ہے یہاں پر چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر دوستو ایشیا ایشیا سوری آئی سی سی یا ورلڈ کپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے کوئی چینل نہیں دکھا رہا ایشیا سیٹ ایک سو پانچ پر تو میں نے سوچا کہ یہاں پر سیٹ کرتے ہیں چینل سیٹ اٹھانوے اور چیک کرتے ہیں کہ وطن ایچ ڈی جو ہے یہاں پر سائیڈ الیم بی وہ دکھا رہا ہے یا نہیں کیا وہ وطن ایچ ڈی ہمارے پاس رسیب ہوتا ہے یا نہیں تو کیونکہ یہاں سیٹ بانڈ ڈگری پر تو وطن ایچ ڈی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کے سامنے چیک کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے یہ دیکھیں یہ پین میں نے جو ہے دوستو یہ دیکھیں فیٹ کر لی ہے آپ دوستو کے سامنے تو میں ہر چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ یہاں پر رکھ لیتے ہیں جناب یہ ہو گیا سٹلیٹ فینڈر اور سب سے پہلے یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو یہاں پر ہم سیگنل ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید ہمیں یہاں پر مل جائیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ کہاں پر اس کے سیگنل ملتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بلکل یہ پنجانوے اور اس کے بعد اٹھانوے ہو گیا یہاں پر بھی نہیں ملے تو دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد اٹھانووووووووووووووووووووووووو تو یہاں پر آپ چیک کر لے دوستو یہ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے اس کے سگنل مل چکے ہیں کافی محنت اور مشکت کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں سگنل مل چکے ہیں ابھی میں آپ کو بلکل ہر چیز کلیئر کرا دیتا ہوں پہلے میں سگنل اس کے تھوڑے بڑھ ٹریک کر لوں یہ دیکھیں دوستو سگنل جو ہے ہمارے پاس اس ٹیم آ چکے ہیں اتالیس فیصد ہو گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنس یہ چینل سیٹ اٹھانوے بلکل ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے تو یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے ایک چینل بھی چل چکے تو ابھی جو ہے میں یہاں پر کرتا ہوں اس کو کسی چیز سے فیٹ یہ دیکھیں اٹالیس فیصد سگنل اس کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ چیک کر لیں اس کو یہاں پر کسی چیز سے کرتے ہیں فیٹ اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اس کے چینل میں جو ہے کون کون سے چل رہے ہیں جی دوستو یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ میں نے سیٹ کر لیا چینل سیٹ اٹھانوے ڈگری ایسٹ یہ چیک کر لیں یہ اس کی پوزیشن ہے یہ اٹھانوے اور یہ ہو گیا ایک سو پانچ ڈگری ٹھیک ہے بلکل آسانی کے ساتھ نیچے کی طرف آپ نے جو ہے یہ ٹرائی کرنی یہ سٹلائٹ لگانی ہے اگر آپ کے پاس یہ والا ڈیشیا ہے تو آپ کو یہ پلیٹ کاٹ نہیں پڑے گی یہ والی جو ہے کہ دیکھیں فلٹر پلیٹ ٹھیک ہے یہ کاٹ کر آپ کے پاس یہ ایلم بی جو ہے یہ سٹلائٹ ورک کرے گی آئے گی ٹھیک ہے یہ والا اگر آپ کے پاس ڈیشیا ہے اگر آپ کے پاس فوکس ہے تو بلکل آسانی کے ساتھ بھائیا آ جائے گی سائیڈ ایلم بی رائٹ سیٹ پر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ہے کون کون سے جو ہے چینل دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ چیک کر لیں چھتیس فیصد اس کے سگنل ہے دور سے چیک کر آ کر دکھاؤں گا کیونکہ تھوڑا سا کاپی رائٹ کا ایشو بھی نہ ہے تو فرنز آپ چیک کر لیں بی بی سی ٹی وی ہو گیا یہ ہمارے پاس بلکل اوکے ہے بی بی سی ٹی وی ٹو یہ بھی اس سٹلائٹ پر ہی موجود ہے یہ چیک کر لیں تو بلکل فری چینل یہاں پر آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو دوستو بہت منت کے ساتھ جو ہے ہم یوٹیو آب دوستو کے لیے بناتے ہیں یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ بھی ایک خاص چینل ہے بی بی سی ٹی کے نام سے بھوتان ریڈیو ٹی وی کے نام سے سرویس نارٹ اویلیبر اغوانستان جو وہ ہے اغوانستان کا چینل یہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سری لنکا کا ایک چینل یہاں پر موجود ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل لیڈی سٹیک اچھا یہ ایک جانور کا چینل ہے جو کہ بلکل فری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ چیک کر لیں آپ دوستو کے سامنے بنگلہ دیش کا ایک چینل موجود ہے جو کہ آپ بلکل فری میں دیکھ سکتے ہیں کافی سہارا یہ چینل اس سٹلائر پر موجود ہے اس کے بعد ہے جناب نیپال نیپال کا چینل بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ انڈیا اچھا یہ دیکھے دوستو یہ سٹار سپورٹس ڈی ڈی سپورٹس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چینل سٹ اٹھانوے ڈگری سٹ پر بلکل آسانی کے ساتھ یہ انڈیا کے میچز دکھاتا رہتا ہے یہ ڈی ڈی سپورٹس یہ دیکھے بہتان یہ بھی چینل موجود ہے بنگلہ دیش اس کے بعد بی بی ایس ٹی وی زیرو ون تو سب سے جو سٹرونگ ٹی پی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کونسی اچھا یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ اس میں جو سو وطن ایچ ڈی جو ہے وہ نہیں ہے یہ چیک کر لیں یہ اس کی سب سے سٹرونگ ٹی پی ہے اگر آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹی پی آپ نے لگانی ہے ایل 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 پوزیشن میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ پین پوزیشن آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ ٹریک ہو سکے یہ دیکھیں بلکل اسی کے ساتھ ہی ٹریک ہوگی چھ فوٹ ہو گیا یا چار فوٹ ہو گیا تو یہ سائیڈ ایل 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 بھی ورک کرے گی آسانی کے ساتھ آئے گی تو وطن ایچ ڈی دوستو اس میں نہیں ہے میں نے بہت سرچ کی ہے تو اس کے سگنل ستر تک بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑے بس سے سیٹ کر کے میں آپ کو چینل لسٹ بھی چیک کرا کر دکھائی اور سرچ کر کے بھی اور ٹریک کرنے کا طریقہ بھی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ